عزت کی بھی حضرت انگو المومنین اندر نے عشاء تشجیل کرتے ہیں اور تعلان میں ذروائے تھے بخاری صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں حضرت کی گئی ایل آباد احبو من اللہ حضور احماد میں سے کاموں میں سے اچھا عمل اچھا کام کون سارے ہیں انہیں بہت سارے معمار سارے ہیں ان میں سے اچھا کام اچھا عمل کیا ہے اچھا فیت کیا ہے اچھی نیکی کیا ہے بڑی توجہ سے سنیے گا بلو خصوص اس لحاظ سے سنیے گا کہ میں اور آپ اللہ نے یہ توفیق ہو چی ہم نے رمضان شریف کر دیا نماز بجیگانہ کا بھی احتمام کیا ہوگا نماز ترابیب بھی پڑھی ہوگی تھوڑی بہت قرآن کی تلاوت بھی کی ہوگی استرفار بھی پڑھا ہوگا ذکر اذکار بھی کی ہوگا درود پاک کی قصد بھی کی ہوگی تمام نیک آمان کی ہوگی اب سنیے سنی سبا کا جواب کیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ساگی رسول اللہ علیہ وسلم نیارز کرتے ہو ایو اعظار احقق قول اللہ سب سے اچھا عمل کونسا ہے جو رب کو محمد کو رب کا پسندیدہ ہوگا یا راج ہم دوستے فرمیش پلتے ہیں کہ تیری کیا پسند ہے تجھے کیا پسند ہے میں تمہیں ایک پیگیپٹ کروں بندہ بچوں سے بولا بچے آپ کیا پسند کرتے ہیں آپ کو ایک کے موقع وقتوں پر دیا جائے ہم یہاں تو حضور کی بارگاہ ہے صحابی سوال کر رہے ہیں اللہ کے پیارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور پوچھا یہ جا رہا ہے حضور یہ بتائی اللہ کی پسند کیا ہے حضور فرماتے ہیں اللہ کی پسند کیا ہے بڑی طویل سے ارفعہ سنی گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قضا سرکار فرماتے ہیں نیکی کا عمل اس پہ ہمیش کی ہو اس پہ اختیامت اگر استقامت ہو اس پہ روزانہ کا وہ کام کرے وہ بگیت کی ایک ذات نیکی کرتا ہو وَإِنْ قَلْ لَا اگر کہ وہ بہت تھوڑی ہی رب کے ہاں پسندینا اگر یہ ہے کہ بندہ تھوڑا کرے لیکن باگیدہ کرے تھوڑا کرے لیکن ہمیشہ یہ نہیں کرے تھوڑا کرے روزانہ کرتا رہے تھوڑا کرے لیکن استقامت کے ساتھ کرتا رہے وہ رب کے ہاں